ہلو اس اللہ علیکم ایموریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج کل جو یہ پیارا سب موسم بنا ہوا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں صبح میں بھی تھوڑی تھوڑی سی تھنڈی ہوتی ہے پھر دوپیر میں جا کے گرم ہو جاتا ہے موسم اگدام سے اور پھر مغرب کے قریب قریب سے پھر سے نا تھاندہ تھاندہ سا ہو جاتا ہے بہار تو بس پیارا موسم بنا ہوا ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں آج کل اور یہ سنڈے کا دن تھا میں نے رات ہی پلین کر لیا تھا کہ میں پورا دن ولوگ کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں ہمارا سنڈے کیسا گزرا ہم کہاں آئے گئے کیا کھایا پیا کیا کیا مصروفیات رہی وہ سب کشاپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی تو اسی لئے جیسے ہی اٹھینا تو میں نے نوکلاک کا ٹائم تھا کہ میں نیچے آئی تھی اور بچے بھی ابھی سوئے ہوئے تھے ہزمین بھی سوئے ہوئے تھے تو میں کبھی کبھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہو جاتا ہے کہ میں سب سے پہلے اٹھ جاتی ہوں آن کھل جائنا تو پھر اس کے بعد میں نیچے آ جاتی ہوں اور آکے میں بیٹھ جاتی ہوں اور اگر سنی ہے تو وہ تھوڑا سا جو نا سن جو ہے وہ لے لیتی ہوں یہاں پہ ویٹامن ڈی کی ویسے اتنی زاری کمی ہے تو پھر جب بھی موقع ملتا ہے تھوڑی در میں ونڈو کے قریبے جاتی ہوں اور سن وگرہ انجوائے کرتی ہوں اور سکون ہوتا ہے میں فون وگرہ بھی نہیں یوز کرتی نہ ٹی ویان ہوتا ہے کچھ بھی نہیں بس میں ہوتی ہوں ایک دم سے خاموش ہی ہوتی ہے تو یہ بھی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں کبھی کبھی پانی وگرہ لے لیتی ہوں اور صبح آتے ہی ساتھ تو مجھے تھاریڈ کی پل لینی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پانی پینا ہی پڑتا ہے تو وہ گلاس چوئے میں لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور اب بس سکون سے وہ انجوائے کرتی ہوں تو یہاں پہ میں دس پندرہ منٹ بیٹھی ہی تھی کہ شازے بھٹکے آ گیا اور جیسے شازے بھٹکے آیا جو میرا بیٹا ہے تو اس کے میں نے شگر چیک کری اور اس کو بریکفاسٹ وگرہ دے دیا حال کا فلکہ سا کھانے کو دے دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب جب بیٹیاں اٹھیں گی تو پھر لوگوں کا ٹیمیز کا پلان بن جاتا ہے ویکنڈ پہ تو پھر شازے بھٹکے گئے ہی تو اس کو نا میں نے ایسے ایک آدھ کوکی دے دی تھی اور ساتھ اس کو روپسا ملک بنا دیا تھا جو روز ملک ہوتا ہے وہ بنا کے دے دیا تھا اور پھر بس میں فوراں سے آگے کچن میں آتے ہی ساتھ میں نے اپنا جو یہ ڈش واشر ہے اسے انلوڈ کر دیا صبح صبح ہی انلوڈ کر دیا جائنا تو بہت اچھا رہتا ہے پھر بچے بار بار آپ سے پوچھتے نہیں رہتے یہ چیز کہاں وہ کہاں ہیں یا آپ کو بار بار وہ ڈش واشر اوپن کر کے اور سچ چیزیں نکالنا کرنا تو یہ ٹیکس ٹائم دین تو اس لئے صبح صبح ہی میں پریفر کرتی ہوں کہ اس کو انلوڈ کر دوں اور بچوں کے جیسے آپ نے ویڈیو آگے چلی گئی ہے کافی لیکن آپ نے دیکھا کہ جو بچوں کے بھی ڈشز ہیں نا وہ سارے میں سیکنڈ ڈرور میں یہاں پہ رکھ لیتی ہوں تو وہ بچوں کی ریچ میں ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے مجھ سے آکر نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ یہ چیز کہاں وہ کہاں ہیں جیسے ہی انہیں کوئی پلیٹ چاہیے گلاس وغیرہ وہ ایزلی ایکسس کر سکتے ہیں اور اپنا پانی اور جو بھی کرنا ہے وہ آرام سے کر لیتے ہیں تو یہ میں نے رول جو ہے پچھلے سال سے ایپلیمنٹ کیا ہے کہ جو بھی ان کی ڈشز جو ان کی نیٹ کی ڈشز ہیں وہ ان کی ریچ میں ہوں تو اٹ ورکس آؤٹ میرے لئے تو بہت اچھا ورک کر رہا ہے اور پھر بس یہاں پہ میرے ہزبن بھی اٹھ کے آگئے تھے اور ہی وانٹی ٹو ایٹ یہ نا پراتھا اور چائے ہی واس کریونگ پراتھا اور چائے وہ اپنی ممہ کو مس کر رہے تھے تو جب یہ پاکستان گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے مسلی مورننگ میں یہی کھایا تو ہی سید کہ مجھے پراتھا اور چائے بنا دو اور کچھ میننگ بنانا ایک وغیرہ نہیں ہو تو یہاں پہ بس میں نے دو روٹیوں کا یارٹا تھا ختم ہو چکا تھا تو میں اپنے لئے اور ہزبن کے لئے پراتھا اور چائے بنا رہی ہوں اور اتنے میں میرے بچوں نے ڈیمنٹ کی کہ ہمیں کھانا ہے ٹیم ہارٹن سے تو میرے ہزبن چلے گئے تھے ٹیم ہارٹن سے ان کے لئے بریکفاسٹ وغیرہ لانے اور بس یہاں پہ میں اپنی صبح کی روٹین یہی ہوتی ہے سنڈے سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے کہ آتے ہی ساتھ ہماری کچن میں میں بزی ہو جاتی ہوں اور کچھ نکچ بنی رہا ہوتا ہے کبھی کبھار یہ ہوتے ہے کہ بچے گھر پہ ڈیمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پینکیکس کھانے ہیں یا پھر ایک بنا دو تو پھر اور زیادہ کام بڑھ جاتا ہے لیکن آج بس ایزی سا تھا کہ پراتھے اور چائے بن رہی تھی اسلام علیکم یہ بچوں کی فرمائشیں تھے مہاتین سے بریک فاس اور یہ میری فرمائشیں گھر کا پراتھا اور چائے اور جیسے میرے ہزبین بریک فاس لے کے آئے نا بچوں کا تو ہی سا کہ میں بزی ہوں مجھے کیونکہ پینٹری بھی ساتھی ساتھ میں کلین کر رہی تھی تو ہی سٹارٹیڈ کے نا جو یہ پراتھا تھا میں نے بیل کے ڈالا ہوا تھا فرائنگ پین میں یوز فرائنگ پین فور روٹیز اور پراتھا تو ہی سٹارٹیڈ لیکن آفٹر ایٹ اور پھر ہماری چائے بھی بن گئی تھی اتنے میں میں نے چائے سرف کر دی اور یہاں پہ ہم بچوں کو بریک فاس دے دیں گے دے دی profoundدیں گے بی sturdy گаю دے دہ say شکریہ شاہزب کیلئے جو ہے ویجز پٹیٹو ویجز میرے آزبن نے میجر کر دیئے تھے شاہزب جو کچھ بھی کھاتا ہے اسے ہمیں میجر کر کے دینا ہوتا ہے اکورڈنگ تو اس کاربز کیونکہ اس ٹائپ و ڈائیبیٹک تو اس کی ساری ہمیں ٹریننگ وغیرہ ملی ہوئی ہے اس کی ڈائیبیٹک ٹیم سے تو اس کو جو بھی کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کو ہم نے کیلکلیٹ کر کے دینا ہوتا ہے اور پھر بیس ہم نے بریکفاس وغیرہ انجوائی کرنے کے بعد میں ب سیٹ روٹین تو آپ کو جانتے ہی ہوں میں کرتی ہوں ہر سنڈے پہ یہ بھی پچھلے ایک سال سے میں فالو کر رہی ہوں اور کیونکہ پھر ویگ ڈیز میں نے اتنا بزی نہیں رہتا بندہ ویگ ڈیز میں میں کچھ کام ہی نہیں کرتی جو بھی کام ہے سنڈے پہ کرنے ہیں اور پھر ویگ ڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ بیسک سے جیسے ہلکی فلکی سی دیسٹنگ ہو گئی یا پھر ویکیوم روم ڈیشز کوکنگ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور پھر جب میں بزی ہوتی ہوں گھر کی صاف صفہ یا وغیرہ کر رہی ہوتی تو میرے ہزبین بھی بزی ہوتے ہیں کبھی گراس کٹ کرنی ہے تو کبھی گراچ کلین کرنا ہے کبھی کار کلین کرنی ہے تو ایوری سنڈے میں گھر میں بزی ہوتی ہوں تو یہ اپنے کام ہم بزی ہوتے ہیں اور آج کل موسم بہت پیارا ہو رکھا ہے تو پھر بچے بھی جب میں کلیننگ کرتی ہوں تو بچے ناوڈیز باہر چلے جاتے ہیں کبھی بیک یارڈ میں تو کبھی ڈرائیوے پہ تھے اور اپنی سکوریز وغیرہ رائیڈ کر رہے تھے تو اکثر ویسے یہ ہوتا ہے کہ اگر ویدر تھنڈا ہے یا رینی ہے تو پھر میں بچوں کو بھی کلیننگ میں ہی لگا لیتی ہوں سکرین یوز کریں اس سے اچھا ہے کہ وہ مجھے ہیلپ کریں اور لیکن اگر ویدر اچھا ہے تو پھر میں ان کو بہار جانے دیتی ہوں اور جب بچے باہر ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کام تھوڑا سپیڈ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ کوئی مجھے تنگ کرنے والا نہیں ہوتا ہے فوراں فوراں سے چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں تو خیر بس پھر یہاں پہ ویکیوم کر لوں گی ڈشز وغیرہ واش کر لیے تھے اور پھر بوم موپ وغیرہ کر کے میں ڈن ہو جاؤں گی اور تب بھی میرے ہزبین ابھی بیزی ہی تھے تو پھر میں نے اپنے سارے بچوں کو شاور وغیرہ دلالیا تھا کیونکہ ہمارا پلین بن رہا تھا امی کی طرف جانے کا کیونکہ ممہ اس دن پر نا ایکچلی بیزی تھی شی ہیڈ ٹو گو ٹو نکا سیرمونی تو پھر اور ممہ پلین کرنی بیف پلاؤ بنانے کا تو پھر میں نے ماما سے کہا میں بنا لیتی ہوں نا تو میرا فل پلین تھا کہ میں یہاں سے جاؤں گی امی کی طرف اور جو میں کوکنگ کروں گی یہ بیف پلاؤ تو وہ میں فلم کروں گی لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہی میں امی کی طرف گئی اور میں نے کوکنگ جاتی اس حال میں نے سٹارٹ کر لی تھی کیونکہ امی کی طرف میں پہنچی ہوں کوئی فور فور تھرٹی ایش نا تو میں نے فورہن سے کوکنگ سٹارٹ کر دی کیونکہ ڈینر میں آدھا بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا تو کوکنگ تو سٹارٹ ہو گئی لیکن ساتھی ساتھ ہماری باتیں بھی سٹارٹ ہو گئی اہو میری بہین باتیں کرنے لگ گئے تو مجھے یاد ہی نہیں رہا پلاؤ دم پہ تھا کہ میں نے ریالیس کے کہا رہے یار مجھے تو آج سمیہ فلم کر رہی تھی میں تو ولوگ کر رہی تھی آج پھر اس ٹائم میں جو ایک آدھ کلپ مت سے بن پائی وہ میں نے بنا لی اور موسم اتنا پیارا تھا کہ بچے نا مان ہی نہیں رہے تھے کہ نانو کی طرف جانا ہے موسم بہت پیارا تھا تو ہم جیسے ہی ہمی ابو کی طرف پہنچے نا تو پھر میرے ہزبن بھائی اور برادر انلا سارے بچوں کو ایک پارک لے کے چلے گئے تھے تو اس سے بھی بہت زیادہ ہیلپ ہو گئی کہ ہم نے فٹا فٹ سے بیف پلا بنا لیا میں نے میری بہین نے ملکے شی ہلپت ویٹ کٹنگ چاپنگ اور میں فورا فورا سے چیزیں کرتی گئی اور باتوں باتوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ہمارا بیف پلا بن کے تیاری ہو گیا تو خیر آپ بھی نا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ جب اپنی بہنوں کے ساتھ ملتی ہیں عرصے بعد تو کیا آپ کے بھی ایسے لمبے لمبے گپ شپ والے سیشنز لگتے ہیں میری جو یہ بہن ہیں یہ ٹورنٹوں میں رہتی ہیں پھر جب آتی ہیں فور ٹو سیکس منٹ بعد آتی ہیں نا تو ایسے ہی ہماری لمبے لمبے گپ شپ والے سیشنز لگتے ہیں ہم ایوری ویک بات کر رہے ہوتے ہیں فون پہ اور دو دو گھنٹے بھی بات ہو جاتی ہے لیکن وہ ہوتا ہے نا ایک فیس ٹو فیس گپ شپ کرنے کا مزہیہ لگ ہوتا ہے تو آج کل بس وہ آئی ہوئی ہیں اور ہم اپنی جو میمریز ہیں نا پرانی وہ ری کال کر رہے ہیں ری لیو کر رہے ہیں بیسکلی تو آج کل بہت مزہ آ رہا ہے اور بس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ بچوں کو میرے آزبین اور بھائی اور برادر انلاو اگرہ نا پارک میں لے آئے تھے اور اتنے میں ہم نے پیشے سے جلی جلی سے ڈینر جو ہے ریڈی کر لیا تھا اور پھر یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ مجھے یاد آیا کہہ رہے ہیں میں تو فیلم کر رہی تھی یہاں پہ میں نے پلا بنا بھی لیا دم پہ تھا تب جا کے میں نے کیمرہ اٹھائی ہے تو بہت مزے کا پلاو بنایا تھا یہ ایکسیکلی ویسے ہی پلاو بنایا تھا جو میں نے ریسیپی شیئر کری ہوئی ہے چینل پہ تو وہ لنک کر دوں گی انشاءاللہ آپ ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لیجئے گا سب کو بیف پلاو بہت اچھا لگا تھا میرے ہزبین کو بیف پلاو پسند ہی ہے لیکن جو میری پہن ہے نا جو آئیوں ہی ہیں ٹورنٹو سے شیلوز بیف پلاو مٹن پلاو ٹو تو میرا ویسے ہی تھا کہ میں بنا کے اس کو کھلاؤں گی لیکن بس آج ایک موقع بنایا کیونکہ ماما بیزی تھی تو پھر میں نے ماما سے کہا تھا کہ میں بنا لوں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے آج فل دے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اُٹھے ساتھ ہی میں نے فیلمنگ سٹار کر دی تھی اور بس ہم گھر جاتے ہی میں نے بچوں کو سلا دیا تھا اور پھر اشاہ جو کہ تھی 11.24 پہ اس دن پہ تھی اور بس ہر شاہ پڑھ کے تو پھر ہم لوگ بھی سو گئے تھے تو یہی کچھ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تھوڑی سے بھی نہ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو یاد سے سبسکراب بھی کر دیجئے گا تینکی سو مچ ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ